یہ مریض مر رہا ہے تیری خاتم شفا ہے اے تبیب جلد عالا مدنی مدینہ بالے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک يا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیك يا نبی جللہ وعلا آلک وصحابک يا نور اللہ فرمانے مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک اللہ پاک نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آواز سننے کی طاقت دی ہے پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے کہتا ہے کہ فلا بن فلا نے آپ پر اس وقت درود پڑھا ہے جب خادم دربار رسالت کا یہ عالم ہے تو سرکار کا عالم کیا ہوگا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد منقول ہے نماز جنت کی کنجی ہے کو سر کے سلسبیل کے شر بط پلائے گی میوے تمہیں کھلائے گی اے بھائیوں نماز میوے تمہیں کھلائے گی اے بھائیوں نماز کو سر اور سلسبیل کیا ہے یہ پیارے آخر صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کو کوسر عطا ہو چکا ہے یہ وہ کوسر ہے اور یہ وہ صاف شفاف پانی ہے یہ ایسا ستھرا پانی ہے کہ اس کی سفیدی دودھ سے زیادہ ہے مٹھاس شہد سے زیادہ ہے چمک آنکھوں کو بھانے والی ہے اس کا ذائقہ فرحت دینے والا ہے جو پی لے بڑے مشروف پیئے آپ نے بڑی چیزیں پیئے آپ نے پینے کے بعد طلب رہتی ہے جو اسے پی لے پھر پیاسا نہ ہوگا اور جنتی عبدالعباد اس کیفیت میں رہے گا جنت کے اندر تکلیفیں نہیں ہیں پیاس ہونا بھی تو ایک قسم کی تکلیف ہے اللہ پاک نے جنتی کے لیے اس تکلیف کو بھی دور کر دیا ہے جو جنت میں گیا بھوک اور پیاس کی تکلیفیں بھی اس کو نہ ملیں گی اور اسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جود و کرم کے دو قطرے ہیں یہ جس کی دو بوند ہیں کوسر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریہ ہمارا نبی ہے یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمتیں تو اتنی بڑی ہیں کہ یہ جو کوسر ہے یہ سلسبیل ہے یہ جنت کے اندر جاری ہونے والی ایسی نہریں بھی ہیں کہ ہر جنتی مکان جو ہے نا جنتی جتنے گھر ہوں گے سب میں ایک نہر جو ہے وہ ان دریاؤں کی جا رہی ہوگی یہ اتنا بڑا دریہ ہو لیکن یہ آقا کی رحمت کے دریہ کے دو قطرے ہی ہیں اور اللہ پاک اپنے فضل سے جنتیوں کو عطا فرمائے گا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد آج کا موضوع ہے مریض کی نماز ہمارے ہم بات بات پر نمازیں چھوڑ دیتے ہیں نماز چھوڑنا کون سے مریض کے لیے ہے یہ بھی بتا جائے گا اور کس حالت میں کس مریض کو کس طرح نماز پڑھنی ہے انشاءاللہ سواجے لیے بتا جائے گا اور آپ کو چند پریکٹیکلز بھی دکھائے جائیں گے پہلے مسئلہ سن لیں ایسا مریض کہ اشارے سے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا اگر یہ حالت پورے چھے وقت تک رہی تو اس حالت میں جو نمازیں فوت ہوئیں ان کی قضاء واجب رہی ہے ایک جملہ آپ نے سنا ہے اب اس جملے کی تفصیل کے لیے پورا سلسلہ ہے اشارے سے نماز کس کے لیے ہے سب سے پہلے اس کو سمجھیں ذرا سا پیٹ درد ہو گیا نماز چھوڑ دی چلتے پھرتے آ رہے ہیں بیٹھ کر نمازیں پڑھ لیں کونسا شخص کس صورت میں کس انداز سے نماز پڑھ سکتا ہے اس کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے ورنہ ہم بہت ساری غلطیوں کا شکار ہوں گے پہلے کچھ اصول سمجھیں ابھی آپ سمجھیں ایک نورمل شخص نماز پڑھ لائے اب نورمل شخص کو پہلے کس چیز کی ریایت ملے گی بہار شریعت میں یہ ہے جو شخص بوجہ بیماری کے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر قادر نہیں اب تفصیل سنیں کھڑے ہو کر پڑھنے سے ضرر نقصان تکلیف لاحق لگے گا یا مرس بھڑ جائے گا یا مرس دیر میں اچھا ہوگا دیکھیں ہمارے ہاں طبیب دیندار ماہر طبیب ہوتے ہوں گے مگر بہت کم دیندار بھی ہوں ماہر بھی ہوں خوف خدا والے بھی ہوں مسائل جاننے والے بھی ہوں ایسے ڈاکٹر اگر آپ لے آئیں گے تو ان کو تو پھر وہ لازمی بات ہے کسی مسجد میں امامت کرنی چاہیے جب ایسے افراد مل جائیں ہوتے کم ہیں مگر ہوتے ہیں اب ایسے افراد اگر آپ کو ایسی کوئی بات کہتے ہیں تو یہ ایک الگ بات ہے اپنا تجربہ بھی کیا جائے یا یہ کہ وہ نماز پڑے گا تو چکر آتا ہے کھڑے ہو کر نماز پڑتا ہے چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں یا بہت شدید درد نا قابل برداشت پیدا ہو جائے گا کیا کہا بہت شدید درد نا قابل برداشت بہت شدید درد نا قابل برداشت برداشت ہی نہیں ہوگا ایسا درد ہو یعنی ہم نے بہت ایزی نہیں لے ان سارے مسائل کو کہ بھائی بھائی کھڑے ہو کر نہیں پڑی تو بیٹھ کر پڑھ لی تو لیٹھ کر پڑھ لی چلو بھائی پڑھ تو لی میرے پیارے بھائی میرے میٹھے بھائی آپ نے پڑھی ہے تو یہ بھی اللہ ہی کا آپ پر احسان ہے کہ آپ نے پڑھ لی ہے اس کی توفیق سے پڑھی ہے اللہ پاک نے کرم فرمایا ہے آپ کو اللہ پاک نے نماز پڑھنے کی توفیق انعیت فرمائی ہے نماز پڑھنی ہے مگر ویسی پڑھنی ہے جیسے رب کا حکم ہے تو جاننا پڑے گا کہ کس صورت میں میرے رب نے مجھے کیا حکم دیا ہے کہ مجھے اس حالت میں کسی نماز پڑھنے ہے تو شریعت کا حکم جاننا ہوگا تاکہ اللہ رسول کی تعلیمات ہم جان سکے اور اس پر عمل کر سکے تو ان سب صورتوں میں جو باتیں بیان کی گئیں بیٹھ کر رکوع سجود کے ساتھ نماز پڑھے یہ اہم بات ہے دیکھیں جب یہ لفظ آئے گا سجدے کے ساتھ نماز پڑھے اس کا مطلب ابھی آپ اشارے سے نہیں پڑھ سکتے اشارہ الگ چیز ہے بیٹھ کر نماز پڑھنا الگ چیز ہے کھڑے ہو کر نور بنا میں نماز پتہ ہوتی ہے جو بیٹھ کر نماز ہے اس میں رکوع ہوگا اور سجدہ ہوگا پروپر سجدہ جیسے نفل بیٹھ کر پڑھتی ہے ایک تعداد تو اسے کہتے ہیں بیٹھ کر نماز اشارے سے نماز اس کے بعد تھرڈ سٹیپ ہے لیکن اس صورت میں اشارہ نہیں کر سکتے آپ بہار شریعت جلد اول صفحہ پانسو گیارہ مسئلہ بائیس میں یہ ہے کھڑے ہونے سے محص کچھ تکلیف ہونا عذر نہیں تھوڑا سا درد ہوگا نہیں کھڑے ہو کر پڑھنی پڑے گی بلکہ قیام اس وقت ساکت ہوگا کہ کھڑا نہ ہو سکے اس کی تفصیل ابھی گزری ہے پچھلے جزئے میں یا سجدہ نہ کر سکے بہت اہم بات ہے یہ کھڑا نہ ہو سکے اس کی تفصیل گزری جو پہلے آپ نے جزئے میں سنی آگے بھی آ رہی ہے یا سجدہ نہ کر سکے یہ بات بلکل نوٹ رکھے ہیں سجدہ نہ کر سکے یا کھڑا نہ ہو سکے دونوں باتوں پر اس کا قیام ساکت ہو جائے گا اب قیام نہیں کرے گا آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے یا کھڑے ہونے میں زخم بیتا ہے یا سجدہ کرنے میں زخم بیتا ہے یا چوتائی سطر کھلتا ہے یہ تفصیلی مسئلہ ہے اگر ون فورت کسی ایک حصے کا کھل جائے گا تو نماز کے لئے پرابلم ہوگی ایک رکن کی مقدار کھل گیا تو نماز نہیں ہوگی اب جب نماز ہی نہیں ہوگی ایسی تکلیف میں ایسی حالت کے اندر ہے کہ اس کا ون فورت جو ہے وہ حصہ کھل جاتا ہے کپڑوں کی تنگی ہے یا کوئی اور وجہ ہے یا قرآن سے مجبور محض ہو جاتا ہے کھڑے ہو کر آپ نماز پڑھیں اے سو درد ہو رہا ہے قرآن پاکی نہیں پڑھ پاتے تو اب آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھیں اب آپ بیٹھ کر پڑھیں یعنی کھڑے ہونے میں ایسی تکلیف ہے کہ قرآن ہی نہیں ہو پاتی یا مریض دیر میں اچھا ہوگا تجربہ ہونا چاہیے یا وہی بات ناقابل برداشت تکلیف ہوگی تو بیٹھ کر پڑھیں اب آپ کے سامنے چند عذر بیان کیے گئے ہیں کہ بیٹھ کر کب نماز ہوتی ہے بہت زیادہ تکلیف ہوگی تو بیٹھ کر پڑھیں گے قرآن ہی نہیں پڑھ سکتے آپ کھڑے ہو گئے ایسی پوزیشن پر آ گئے ہیں آپ تو آپ بیٹھ کر پڑھ لیں گے اور اسی طرح سطر کا معاملہ اور کچھ اور پرابلمز بتائی گئیں وہ آ جاتی ہیں تو اب آپ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں ورنہ آپ کو نماز کھڑے ہو کر پڑھنے ہوگی تھوڑا سا بخار ہو گیا بیٹھ گئے نہیں تھوڑا سا آپ کے پیر میں درد ہو گیا بیٹھ گئے نہیں اس طرح بیٹھ کر نمازیں پڑھنے کی شرعن اجازت نہیں ہوگی ہاں اگر سجدہ نہیں کر سکتا کمر میں ایسی پرابلم ہے سجدہ ہی نہیں ہو سکتا گردن میں ایسی پوزیشن ہے کہ گردن جھوک نہیں سکتی تو اب بھی آپ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں چل کر آرہا ہے چل رہا ہے پھر رہا ہے گھر سے پیدہ لاکر مسجد میں بیٹھا ہے آ کر بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے وجہ کیا ہے بھئی چلنے میں پاؤں استعمال ہوتے ہیں گردن تو مگر سجدہ کرنے کے لیے گردن کی سپورٹ چاہیے سجدہ کرنے کے لیے اس کی پوزیشن چاہیے کمر کا جھکاؤ چاہیے کمر کے جھکاؤ میں پرابلم ہے اور وہی ناقابل برداش درد ہے جھک نہیں سکتا تو اب ایسے شخص کو اجازت ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے یا تو کھڑے ہونے کا پرابلم ہے جو شرن پرابلم ہے یا وہ شخص اس کے سجدہ کرنے کا پرابلم ہو ان دو پرابلمز کے اندر وہ شخص کھڑے ہو کر نماز جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتا اسے اجازت ہے بیٹھ کر پڑے اب بعض صورتوں میں لازم ہے کہ بیٹھ کر پڑے اچھا بات ہوئی سجدے کی اس میں تفصیل ہے پیشانی میں زخم ہے کہ سجدے کے لیے ماتھا نہیں لگا سکتا تو ناک پر سجدہ کرے اور ایسا نہ کیا بلکہ اشارہ کیا تو نماز نہ ہوئی بہار شریعت جلد اول صفحہ سات سو بائیس پہ مسئلہ ہے آئیے پریکٹیکل دیکھتے ہیں یہ ان کے پیشانی پر دیکھئے زخم ہے ناک ان کی لگی ہوئی ہے پیشانی نہیں لگی ہوئی ہے ناک کی ہڈی لگا رہے ہیں اور اچھے انداز سے ہڈی لگی ہوئی ہے پیشانی ان کی زمین پر ٹچ ہی نہیں ہو رہی اگر یہ پودیشن ہے آپ کی ناک سے تو آپ سجدہ کر سکتے ہیں پیشانی نہیں لگا سکتے تب بھی آپ کو بقاعدہ سجدہ کرنا ہے آپ کو سجدے پر قدرت ہے جو چھوٹ ہو رہی تھی کہ سجدہ نہ کرنے پر آپ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں اس میں یہ چیز بھی ذہن میں رہے کہ سجدہ اگر نہ کی ہڈی سے ہی کر لیتے ہیں پیشانی نہیں لگا پاتے تب بھی سجدہ یوں ہی کرنا ہوگا جب پروپر سجدہ کرنا ہوگا تو پروپر قیام بھی کرنا ہوگا اس صورت میں کہ جب آپ سجدے کی وجہ سے قیام چھوڑ رہے تھے نہیں اب آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں رکو کریں اور نہ کی ہڈی کو لگائیں گے پیشانی کو نہیں مگر ہڈی لگا کر نماز پڑھنا لازم ہوگی ایک مسئلہ میں ویسے عرص کر دو نہک میں یہ جو ہڈی ہے پیشانی کی یہ ہڈی یہ یوں ہے پوری پیشانی سے نہک پیشانی کا جمانہ سجدے میں کہ یہ جم جائے ٹک جائے یہ لازم ہے اور ناک کی ہڈی دیکھیں ناک کے آپ کے پورشن وہ تین ہے ایک یہ ناک ہے ایک سنٹر ہے اور ایک اس کی یہ جڑ جو پیشانی سے ملتی ہے سجدے کے اندر نہک کی یہ ناک جو آپ ہلائیں گے ہلنا شروع ہو جائے گی نہک یہ نہیں لگا نہیں سجدے میں بیچ کا حصہ یہ جو ہڈی ہے جس کو آپ ہلائیں گے تو ہلے گی نہیں انگلیاں ہلنا شروع ہو جائیں گے یہ ہڈی لگانی ہے اور جڑ بھی نہیں لگانی کہ سجدے میں جا رہے ہیں تو یہ بالکل جڑ لگانے کے لیے آپ سجدے کے اندر جا لڑائیاں کر رہے ہیں ایسا کچھ نہیں کریں گے آپ بالکل نورمل انداز سے اچھے انداز سے ایک اچھی ترکیب میں آپ نے نماز پڑھ لی ہے تو نماز میں ناک کی ہڈی لگانی ہے نوک بھی نہیں لگانی جڑ بھی نہیں لگانی اچھا اب نوک نہیں لگانی ہڈی لگانی ہے تو کیا کریں گے نوک کو سائٹ کریں گے یا کیا کرنا نوک دب جائے نوک دبانی پڑے گی پہلے نوک دبے گی تو یہ ہڈی دبے گی تو نوک تو دبے گی مگر ہدف نوک کا دبانا نہیں تھا ہدف بیچ والی ہڈی کا دبانا ہے لیکن نوک دب جائے گی تو نوک دبے گی اور بیچ کی ہڈی آپ نے دبانی ہے سجدے میں اس کا خاص لحاظ رکھا جائے اور اس کے ساتھ بات یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے یہاں پر آپ کی ناک کی یہ ہڈی اگر لگتی ہے تب بھی آپ کو لگانی ہوگی پروپر نماز پڑھیں گے باقی سجدے میں آپ کو یہ رہائیت ہوگی کہ آپ پیشانی نہ لگائیں نہ کی لگائیں مگر آپ باقاعدہ کھڑے ہو کر رکو کے ساتھ سجدے کے ساتھ نماز پروپر پڑھیں کھڑے نے سمجھ لیا کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں اگر شرعن چھوٹ ہے تو آپ بیٹھ کر پڑھ سکتے شرعن لازم ہے تو بیٹھ کر ہی پڑھنی پڑھے گی سجدہ کرنے کی اگر شرعن طاقت نہیں ہے تو اب آپ بیٹھ کر نماز پڑھیں گے پورے مسائل کا خلاصہ یہ ہے اگر شرعی رخصت ایسی چھوٹ جو شریعت نے دی کی وجہ سے کھڑا نہیں ہو سکتا یا سجدہ نہیں کر سکتا تو بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے اور اگر کھڑے ہو کر وہ کام جو لازم ہے جیسے قرات ہوتی ہی نہیں ہے تو اب تو بیٹھ کر ہی نماز پڑھنی پڑے گی کہ قرات کا فرض اس کو ادا کرنا ہوگا اچھا اب اگلا مسئلہ بہار شریعت جلد اول صفحہ پانچ سو گیارہ اگر عصہ یا خادم یا دیوار پر ٹیک لگا کر کھڑا ہو سکتا ہے تو فرض ہے کہ کھڑا ہو کر پڑھے دکھائیے جی حضرت ٹیک لگا رہے ہیں اور نماز پڑھنے لیکن قبلہ رخ پڑھنی ہوگی اگر اتفاقی طور پر آپ کو ایسی فرد سے ٹیک لگا رہے ہیں یعنی یا تو آپ کے پاس دیوار ہے عصہ ہے فرد ہے تو نورمل جو چیزیں وہ یہ ہیں کہ آپ کسی دیوار سے ٹیک لگا لی دیں اور دیکھیں قبلہ رخ پراپر نماز آپ نے پڑھنی ہے اس طور پر کے رخ وغیرہ اس کا پراپر ہوگا یہ نہیں کہ جہاں دیوار ملی آپ میں شروع کر دی آپ کو دیوار ملتی ہے ٹھیک ہے نہیں ہے کوئی فرد ہے بندہ بیمار ہو جاتا ہے فیملی ممبر اس کے ساتھ ہوتے ہیں فیملی ممبر اس کو بعض وقت سپورٹ کر رہے ہوتے تو یہ سپورٹ سے اسے فائدہ حاصل کرنا ہوگا اور کھڑے ہو کر فرز نماز فجر کی سنت اور وطر کم از کم یہ نماز یہ کھڑے ہو کر پڑے باقی نماز بیٹھ کر اس صورت میں پڑتا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے پڑھ سکے گا لیکن یہ نماز فرز نماز ساری پچھو نماز فرز وطر کی ہونے کا پرابلم یہ تھا کہ سپورٹ مل جائے تو کھڑا ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے سپورٹ بھی مل رہی ہے کوئی مددگار بھی ہے مگر کھڑے ہونے کا ٹائم دوریشن جو ہے وہ اس کے پاس اتنا نہیں ہے باڈی اس کی جسم اس کا اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ پورا قیام کھڑے ہو کر کر سکے تو اب وہ شخص جو سجدہ کر سکتا ہے مگر قیام نہیں کر سکتا کیونکہ سجدہ اگر نہیں کر سکتا تو ویسی بیٹھ کر نماز پڑ سکتا ہے سجدہ کر سکتا مگر قیام نہیں کر سکتا اگر کچھ دیر بھی کھڑا ہو سکتا ہے اگرچہ اتنا کہ اللہ اکبر کہلے تو فرض ہے کہ کھڑا ہو کر اتنا کہلے پھر بیٹھ جائے آئیے آپ کو دیکھاتے یہ انہوں نے تکبیر کہی ہے اور یہ تکبیر کہنے کے بعد اب بیٹھ گئے ہیں بیٹھ کر دیکھیں یہ بیٹھ کر اپنا قیام کنٹینیو کریں گے جو بھی انہوں نے تلاوت وغیرہ کرنی ہے یہ کریں گے تو اب اس صورت میں ان کے لیے یہ قیام فرض ہے جبکہ انہیں سجدہ کرنے کی طاقت ہے جو عذر سجدہ چھوڑنے کے بتائے گئے ہیں اگر ان میں سے کوئی عذر آپ پایا گیا تو کھڑے ہونے ان پر اس طرح فرض نہیں ہوگا کیونکہ اس صورت میں تو ویسے ہی بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے آگے جو مسائل ہیں جسے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہو تو وہ نماز کیسے پڑھ سکتا ہے جو بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا وہ نماز کیسے پڑھے گا اور اگر کوئی شخص ہے جو اشارے سے نماز نہیں پڑھ سکتا کیا وہ آنکھ کے اشارے سے نماز پڑھے گا اشارہ کیا ہوتا ہے اور کس طرح کرنا ہوتا ہے اہم ترین موضوع ہمارا انشاء اللہ عزو و جل ہم اگلے سلسلے کے اندر آپ کو مریض کی نماز کے یہ اہم باتیں بیان کریں گے پاقہ سے مخلصی سے چہنم کی آگ سے سب سے تجھے بچائے گی اے بھائیوں نماز فیزان نماز فیزان مدنی مذاکرہ صلوح الحبیب یہ مریض مر رہا ہے تیرے خات میں شفا ہے اے طبیب جلد مال مدنی مدین والے سویر مدین 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 وزیر جلد موسیقی